دوستو آج آپ کو ایک ایسی ٹپ بتاؤں گا کہ چیز ہمارے سامنے تو رہتی ہے لیکن آپ فاتیت کا نہیں پتا ہوتا کب ہوں گا یہ ہوتا ہے کہ کبھی چیزیں کم نہیں ہوتی ان کی آپ فاتیت کا نہیں پتا ہوتا مزاج کا نہیں پتا ہوتا تو میں بتاتا چلوں کہ آج ہلاچی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور گرم پانی کے ساتھ اس کو پینے سے کیا وائد ہیں اس کے یہ آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک پرسن روکیسٹ ہے کچین حضرات نے میرا ابھی تک جانب سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے جو نشان ہے اس کو لادوی پیس کریں تاکہ میری حال آنے والی ویڈیو آپ تک بہنچی ہے بہت شکریہ جزاک اللہ ابھی آتے ہیں ٹوپک کی جانب تو اللہچی کے ایسے فیدے ہیں کہ آپ جان کے کافی آپ کو حیرانگی ہوگی جو بندہ صبح کھالی پیٹ دو اللہچی اور ایک گلاس پانی پی لیتا ہے اس کو سارا دن عصاب کی کمزوری نہیں ہوگی نمبر دو جو بندہ دو اللہچی اور ایک گلاس درم پانی پی لیتا ہے اللہچیاں کھا لیتا ہے اس کو ہارٹ ٹیک نہیں ہوگا بلڈ کی سرکولیشن بہتدین ہوگی ان کو جو گڑا پن ہے اس کو یہ پتلا کرے گا ایک گلاس گرم پانی اور دو اللہچی رات کو سوتے وقت اگر کھالی جائیں تو اس کو بہت اچھی نیند آئے گا جس کو بے خوابی کا مطلع ہے نیند نہیں آتی چچڑا پن ہے سر میں درد رہتا ہے اس کے لئے ایک بہترین ہی نسکہ ہے دو اللہچی کھالیں اوپر سے ایک گلاس گرم پانی پی لیں نیند بھی اچھی آئے گی چچڑا پن بھی ختم ہوگا نیند پر سکون آئے گی اور اس کو بلکل فریش اٹھے گا ہوگا دو اللہچی اور ایک گلاس گرم پانی مینے سے میدے کے جو جملہ امراض ہیں اس میں سبس گیس کا مسئلہ ہے وہ بھی حال ہو جاتا ہے جن حضرات کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اگر وہ اگلی ایج میں ہیں بلڈ پریشر کچھار پانچ مینے ہوئے ہیں تو اس سے کٹول ہو جاتا اگر وہ تین چار سال سے ہو رہا ہے تو پھر اس کے لئے پراپر ٹپٹ کروانا چاہیے اور اس کے حوالے سے میرے اربل نسکجات کی کافی ویڈیوز ہیں آپ ان کو سچ کر کے باج کر سکتے ہیں میتے کے امراض سے نیند کے حوالے سے کافی نسکجات ہیں آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دو ادھے اللچی کھانے سے اور ایک گلاس گرم پانی پینے سے جن حضرات کے سر کے بال گلتے ہیں وہ بال گلنے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ بال بھی گلنے ختم ہو جائیں گے وہ جو سر کے امراض ہیں مثلا سر درد رہتا ہے مایگرین کا درد ہے یا زیادہ سر کا درد ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور جن حضرات کو پیٹ میں مروڑ جاتی ہے مطلب کہ پیٹ میں سے عجیب جیب سی آوازیں آتی ہیں گیس کا مسئلہ ہے اکثر وہ دوستوں کے ساتھ نحفل میں نہیں بیٹھ سکتے زیادہ وہ بیٹھے رہتے ہیں یا ڈرابنگ برا کرتے ہیں ان حضرات کی پیٹ کی گیس ختم کرنے کے لیے پیٹ کی مروڑ کے لیے علاچی ایک بہترین ہربل ٹیٹمنٹ ہے ان کے لیے چار علاچی ایک گلاس گرم پانی چار علاچی کھا لیں اس کو چبا کے نگل لیں اور اوپر سے ایک گلاس گرم پانی پی لیں تو گیس کا مسئلہ جاتا رہتا ہے پیٹ میں مروڑ بھی نہیں ہوگا ایک بہترین چھوٹا سا ٹیپ ہے اس کو نور بات کریں جن حضرات کو گیس کا مسئلہ ہے وہ اس کو ضرور اضمائیں جو حضرات خوشکی کے سکار ہیں خوشکی کی وجہ سے ان کے سر میں سکری مگا رہا ہے سر میں خوشکی ہے وہ علاچی کا پانی علاچی کو رکھیں صبح صبح رات کو علاچیوں کو رکھیں پانی میں پان سے ساتھ علاچی کو چون صبح اس پانی سے سر کو دھویں تو سر کی خوشکی سکری ختم ہوتی ہے اور جو بال پوٹتے ہیں ان کے لیے بھی بہتری ہیں بال بھی نہیں ٹوٹیں گے کیسکری بھی دور ہو گئی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے علاچی کے میں مگنیشیم ای سکس ای ٹو ای فور بہت زیادہ پایا جاتا ہے آئی رن اس میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے منظر کہ اس کو کھانا چاہیے ہمارے قدیم دور میں عورتیں اکثر چاول بغیرہ میں بیٹھے چاولوں میں اس کا استعمال کرتی تھی دیکھیں کہ علاچی ویسے بھی موں میں ہو موں کے سمیل بھی ختم بڑھوں وغیرہ ختم بننے کے لیے یہ بہترین ہے میتے کے جتے میں مراز ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے علاچی یہاں تھا کہ علاچی کا سب سے بڑا مفرادت ہوں علاچی جو جگر کے سدھے جن کے بند ہو جاتے ہیں جگر پھون برانا کم کر دیتا ہے ان کے لیے علاچی ایک بہترین ٹونک ہے علاچی کا شربت آپ یہیں انشاءاللہ جگر کے سدھے بھی کھل جائیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ملیں گے ایک نیکس ویڈیو میں تو جن حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئیے وہ لائک محصو شیئر ضرور کریں اور انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکس ویڈیو میں شکریہ جزاکاللہ اللہ آپ کا آمینہ سے ہو اللہ آپس شکریہ شکریہ